لیکن اب ہر وقت لگتا ہے آپ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اب پتہ نہیں کون جائے گا اب کس کی باری ہے مہنوں کی اور آپ کا باڈی پارٹ جب کٹ جاتا ہے تو پھر وہ تکلیف جو ہے نا وہ آپ کا بھی نکلی یہ زندگی کے ایک جگہ آجتی ہے کہ جب آپ کو جیسے مجھے ہارٹ کا ہوا جب تو مجھے لگا کہ میں ایک عام سا آدمی امر جاؤں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ساری زندگی کے لئے تو اس سے ونرابیلیٹی کا کچھ احساس ہوا کیا چیزیں بدلیں جب میں بھی مار ہوئی تھی نا اس وقت مجھے میں بالکل ڈری نہیں تھی کیونکہ یہ تھا کہ اگر میں ٹھیک ہونا تو میں ہو جاؤں گی نہیں ہونا تو پھر چلی جاؤں گی پھر کیا ہو سکتا ہے آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کو کوئی فیر نہیں ہے بلکل ڈر نہیں تھا لیکن ابھی جو حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اس کے بعد اب ہمیں ڈر پڑ گی اس چیز نے ہمیں بالکل بدل دیا ہم سب بدل گئے ہمارے اندر سے خوشی نکل گئی ہے ہم وہ نہیں رہے میں اپنی بیماری سے کبھی نہیں گھبرائی تھی لیکن اب ہر وقت لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اب پتہ نہیں کون جائے گا اب کس کی باری ہے بہنوں کی اور آپ کا باڈی پارٹ جب کٹ چاہتا ہے تو پھر وہ تکلیف جو ہے نا وہ آپ کا بھی نکل ساتھ یہ ذکر کر رہی ہیں اپنی بڑی بہن کی اور ہم سب کو میں ان سے انتہائی پیار کرتا تھا اور یہ بڑا علمیاں کہ ان کے پہلے حساب زادے کی نیتھ ہوئی اور پھر خود ان کا کوویٹ کی وجہ سے تو ان کے جانے کے بعد لگا کے زندگی تو کچھ اور ہے اپنی بیماری سے نہیں لگا تھا بلکل بھی نہیں لگا تھا میں ہستی کھیلتی کہتی تھی بھی جلدی کریں لپچک لگا کے بیٹھی ہوتی تھی جب ڈاکٹر آتا تھا تو کہتا تھا مریض کدر ہے تو میں تیار ہوکے بیٹھی ہوتی زہارہ سے کتی تھی لیکن انہوں نے زندگی کے جو آپ کو اور ہمیں جو سبق دی ہے انہوں نے زندہ رہنے کے وہ کمال تھی میں نے کبھی ان کو ڈاؤن نہیں دیکھا ہمیشہ ہوا پرہتی تھی ہر وقت ایسا لگتا تھا بھی پندرہ سال کی ہے لڑکی اور یہ بھی پچیس سال کے محنت کے بعد یہ بہت آگے جائے تھی جی بلکل بلکل لگتا ہے اسے تھا بہت لائف تھی ان کے اندر ہوتی تھی زہر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کہیں مجھ آئیے گا ویل بی رائٹ باک زندگی میں پرسنل ٹراجڈی آپ کو پتا ہے ہم سب سے رہتے ہیں ہم سکتے رہتے ہیں ہم سکتے رہتے ہیں ہم سکتے رہتے ہیں